فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے السلام علیکم دوستو اسلامیک سیلیوشن کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا بھر میں پھیلنے والی اس خطرناک وبا کے بعد جہاں حرم مکی کو خالی کروا لیا گیا اور ظاہرین کی انتہائی کم تعداد کو وہاں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہر قسم کے عمرہ ظاہرین کے داخلے پر جہاں پابندی آئد کی گئی ہے وہیں حج بیت اللہ دو ہزار بیس ہوگا کتنے لوگ اس کو ادا کریں گے اور کن کن ممالک کے لوگوں پر پابندی آئد کی جائے گی یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے جب سے سعودی عرب نے سفری پابندیاں آئد کی ہیں اور خانہ کعبہ میں زیادہ افراد کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے تب سے ہندو سادھوں اور پندیتوں نے بھی اپنا علو سیدھا کرنا شروع کر دیا ہے ترہا ترہا کی باتیں دعوے اور تماشے ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو میں اس بڑی سازش کا پردہ چاک کیا جائے گا جو دین اسلام کے خلاف تمام عالم کفر رچ رہا ہے یہ سازش اور کھچڑی آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے پکائی جا رہی ہے ہم بات کرنے والے ہیں ہندویزم میں مقدس مانے جانے والے پتھر شیولنگ کی اور اسلام میں مقدس مانے جانے والے پتھر حجرِ اسود کی ہندو پندیتوں نے بڑے پیمانے پر ایک پرپاگنڈا مہم کا آغاز کر دیا ہے آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے اس مہم کا آغاز کیا گیا تھا لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد کے خانہِ کعبہ میں داخلے پر جب سے پابندی آئد کی گئی ہے اس پرپاگنڈے میں تیزی دیکھی گئی ہے آخر یہ تمام ماجرہ کیا ہے ہندو پندیت اور انتہا پسند لوگ کیا چاہتے ہیں یہ تمام حقیقتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں حجرِ اسود اور خانہِ کعبہ کے خلاف بنیہ ذہن کیا سازشیں رچ رہا ہے یہ تمام تفصیلات اسی ویڈیو میں آپ جانیں گے اس سے پہلے آگے بڑھیں اسلامی سیلیوشن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان تمام معلوماتی ویڈیوز کو تمام امت مسلمہ تک پہنچانے کا باعث بھی بنتے رہیں دوستو ہندوئزم کی بات کروں گا شیولنگ ہندوئزم میں انتہائی مقدس پتھر تصور کیا جاتا ہے شیولنگ کی تصویر آپ کو دکھاتے چلیں اور اس کی تاریخ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو مذہب میں جو شیو بھگوان جس کو مانا جاتا ہے یہ پتھر ان سے منصوب کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر اپنے اندر کئی قسم کی موجزاتی طاقتیں رکھتا ہے ہندوؤں کے مندیروں میں اس پتھر کو نصب کر کے اس کی پوجہ پارٹ کی جاتی ہے اور اس پتھر سے کئی قسم کے سمرات سمیٹنے کے دعوے ہندو مذہب میں کیے جاتے ہیں جبکہ دوسری جانب حجر اسود کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ مختلف ہے ہندو پنڈتوں نے جب جانا کہ اسلام میں ایک ایسا پتھر ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا پتھر قرار دیا اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تو ہندو سادھوں اور پنڈتوں نے تخریب کارانہ سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجر اسود پر دعویٰ کر دیا ہے یہ دعویٰ آج نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے کیا جا چکا ہے بھارت میں اب انتہا پسندوں کی حکومت آئی تو اس دعویٰ کو سرکاری سطح پر بھی حمایت حاصل ہو گئی ہے ہندو سادھوں اور پنڈتوں نے اپنی تخریب کارانہ سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجر اسود پر دعویٰ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ یہ حجر اسود کوئی جنت کا پتھر نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آج سے یہ ہزاروں سال پہلے ہندویزم کے بھگوان شیوہ کا وہ پتھر ہے جس کو مسلمانوں نے چرا کر اپنے کعبے میں نسب کر دیا ہے اپنے اس دعویٰ کو وہ تاریخ سے ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اسلام کی تاریخ میں بھی آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوس ہونے سے پہلے کعبہ شریف کے اندر بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی اور قریش کے لوگ بتوں کو پوجھتے تھے بات حجر اسود تک نہ رکی بلکہ ہندو پنڈت اپنی تخریب کارانہ سوچ اور تاریخ کو گڑ مڑ کر کے ہندووں کو اس بارے میں مزید بے وکوف بناتے ہوئے یہ کہنے لگے کعبہ تو ایک مندر ہوا کرتا تھا جس کو مسلمانوں نے قبضہ کر کے اپنی عبادتگاہ میں تعمیر کروا لیا دوستو یہ بات تاریخی حقائق کے بلکل برعکس ہے ہندویزم کی اگر اپنی ٹھیک تاریخ کو پڑھا جائے وید اور گیتہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندویزم کبھی بھی ہندوستان سے باہر نہیں پھیلا ہندوستان سے باہر اس مذہب کو کسی نے قبول نہیں کیا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہندویزم کا تمام لٹریچر سنسکرت زبان میں تھا اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ سنسکرت زبان اس وقت دنیا سے مکمل طور پر ناپید ایکسٹنکٹ ہو چکی آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد موجود ہو جو یہ دعوے سے کہہ سکے کہ اسے خالص سنسکرت زبان آتی ہے اس لئے ہندو مذہب کی وہ تمام تعلیمات دنیا سے مٹ گئیں کیونکہ وہ سنسکرت زبان میں تھیں یہ دین اسلام کا بہت بڑا موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا عربی زبان پر لٹریچر سے شغف رکھنے والے پروفیشنلز نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ زبان اس قدر رچ ہے اس قدر خالص ہے اور اس قدر زیادہ کمیونٹیز تک پھیلی ہوئی ہے کہ اس زبان کو دنیا سے ناپید نہیں کیا جا سکتا یہ بھی اللہ کی کتاب قرآن کا موجزہ ہے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب اس زبان میں بھیجی جس کو آج کے فلسفی کہتے ہیں کہ یہ زبان کبھی دنیا سے ناپید نہیں ہوگی واپس آتے ہیں حجرِ اسود کی تاریخ کی جانب کے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حجرِ اسود شیولنگ ہے دوستو حجرِ اسود کا ہندویزم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہندو پنڈیتوں کا دعویٰ بلکل بوگس ہے حجرِ اسود جنت کے یاکوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیرِ بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا تھا توفانِ نو علیہ السلام میں حضرتِ آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکمِ جبلِ ابھی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا پھر تعمیرِ ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمتِ آلیہ میں اس پتھر کو پیش کر دیا تھا اسی طرح اسے پھر اس جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونک افروز تھا اس کے فضائل اور اصاف میں حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں گردشِ آیام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا تھا متعدد بار اسے فساک و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہِ مشک بننا پڑا تھا بارہا ہوادسات کا شکار ہوا اور اس کے ناظنین بدن پر کئی ہی مرتبہ زخم آئے تین سو سترہ ہجری میں ابو طاہر سلمان بن الحسن نے جو قرامتہ کا سردار تھا حرمِ مکی میں خون کی ہولی کھیلی تین سو سترہ ہجری میں اس قدر قتلِ آم کیا گیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر دیا گیا مکہ کی تاریخ کا یہ ایک اندوہناک واقعہ تصور کیا جاتا ہے شہر اور مضافات کے تیس ہزار بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا جن میں سترہ سو حاجی اور سات سو تواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے تھے اس نے یہ سارا کھیل مذابر احمد یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے مقامِ حبراہیم اور حجرِ اسود کو چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا دو آدمی اس مضموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر جہنم واصل ہو گئے مقامِ ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے معمون رہا کیونکہ خدامِ حرم نے اسے پہاڑی کی گھاٹی میں کہیں جا کر چھپا دیا تھا چودہ زلہجہ تین سو سترہ بروز اتوار اثر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو تہر کے حکم پر حجرِ اسود کو قدال سے اکھاڑ کر اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور وہ اس پتھر کو اپنے ساتھ بہرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی تقریباً بائیس سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بہرین کے شہر حجر سے بروز بودھ دس زلہجہ تین سو انتالیس حجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا اس کی واپسی بھی موجزہ نمہ تھی کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے ان میں سے اس کو الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے آؤ اور اس کو تلاش کر لو چنانچہ علماء اکرام سے اس تفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں ہو سکتا حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور اسے پھر سے کعبہ کی زینت بنایا گیا اور آج تک یہ پتھر خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہ بات اسلام کے دشمنوں کو آج بھی کھٹک رہی ہے جیسے تاریخ میں پہلے کھٹکتی رہی ہے سب جانتے ہیں کہ یہ جنت کا پتھر ہے اس کو چوری کرنے اور اس کو خانہ کعبہ سے کہیں دور لے جانے کی کوششیں ہر زمانے ہر وقت میں ہوتی چلی آئی ہیں آج بھی ہندو پنڈتوں اور سادھوں نے اس وبا کی وجہ سے خانہ کعبہ میں کم مسلمانوں کی موجودگی کو دیکھ کر یہ پروپگنڈا انتہا پسند پروپگنڈا اپنے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ پتھر تو ہے ہی ہمارا اور مسلمانوں نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے حجر اسود کی تاریخ ہم نے آپ کو بتا دی جس سے یہ واضح ہو گیا کہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر لے کر آئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی اس کی فضیلت میں ہمارے پاس موجود ہیں جب تک مسلمان اور اسلام دنیا پر موجود ہے اسلام کی اور شعائر اسلام کی اور اسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز کی حفاظت مسلمان کرتے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کی چالیں واپس ان پر پلٹ دی جائیں گی اسلامی سیلیوشن کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے مزید چالیں دین اسلام کے خلاف اور شعائر اسلام کے خلاف چلی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو کن کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے اسلامی سیلیوشن کی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں یہ تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی وہ تمام چیزیں جو مین سٹریم میڈیا پر چینلز آپ کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اجازت چاہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ